اسلام علیکم آج کا ویلوگ ایک ڈائیگنوسٹک پیٹ فال کے بارے میں ہے پیٹ فال یہ ہے کہ اے پلاسٹک انیمیا کو سمپل اے پلاسٹک انیمیا کو فینکنیز انیمیا بنا کے تو منیج کیا جاتا ہے اس میں پیٹ فال یہ ہے اس کا بیسیکلی جو ٹیسٹنگ میتھڈز ہیں وہ مظاہرہ کے ڈویلپ کانٹریز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جنیٹک لیول کی سٹیڈیز ہوتے ہیں اس کی بیس پہ ڈائیگنوز ہوتے ہیں جو انڈرڈویلپ کانٹریز ہیں یا ڈویلپنگ کانٹریز ہیں لائک آس ان میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پریمٹیو میتھڈز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر وہ بیس کر کے ڈائیگنوز کر جاتا ہے جو کہ میس لیڈنگ تھوڑا سا ہوتا ہے فینکنیز انیمیا سب سے پہلے کیا چیز ہے یہ بیسکلی کانجینیڈل انیمی ہے کانجینیڈل مینز جو کہ بائی برت پیشنٹ کی باڈی میں موجود ہوتا ہے مینیفیسٹ کب کرتا ہے مینیفیسٹ یہ ایڈ برت بھی کر سکتا ہے اور اب تو دے ایج آب فورٹی یئرز بھی یہ مینیفیسٹ کر سکتا ہے یہ کانجینیڈل انیمیا بھی ہے تو اس میں جو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے وہ روٹین کے بلڈ کاؤنٹس ہیں جو کہ بلاسٹک نیمیا کے کریٹیری ہیں وہ بھی اس کے بھی یہی ہیں پیفر بلڈ کے ٹو آف تھری یعنی کہ تھراموسائیٹوپینی ہیں لیس دن 30,000 ریٹیکلوسائیٹس جو ہے لیس دن 1% کریکٹڈ اور 40,000 جو ہیں کاؤنٹڈ اور 0.5 1-10.9 پر لیٹر اور آنسی آنسی سے رادر گرینلوسائیٹ کاؤنٹ اس میں ایو سینو فیلز اور رومیزو فیلز بھی آتے ہیں تو یہ اس کے پیفر بلڈ کے کریٹیری ہیں بہن میرا کریٹیری ہے میں چلولیریٹی بہن میرا کی 25% سے کام ہو تو وہ سنگل کریٹیری ہے اور پیفر بلڈ کے لین میں سے دو کریٹیری ہیں وہ بلاسٹک انیمیا کے کریٹیری ہیں فینکنیز انیمیا میں بھی وہی کریٹیری ہیں آگے آجاتا ہے کہ فینکنیز انیمیا کو کیا چیز یونیک کرتی ہے وہ اس کی جنیٹک لینکیج ہے کیونکہ یہ فیملیز میں رن کرتا ہے یہ آٹسومل رسیسیو ڈسارڈر ہے سات جینز ہیں آٹھ جینز ہیں تو ان سے یہ ہوتا ہے آٹسومل رسیسیو اس کا انہیریٹنس ہے اور بیسکلی یہ آلون انیمیا نہیں ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ پیشنٹ میں سکیلٹر ابنورمالیٹیز سکین چینجز کیفے آلے اس پیلنگ اس کے دیفرنٹ ہے کیونکہ اس کو آلے پڑھا جاتا ہے کیفے آلے سکین کے اوپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی سوفٹ شو ابنورمالیٹیز اور شوش شیف سنگل کیڈنی اور اہ اور رضی شوش شایف اپنومالیٹیز بھی ہوتی ہے یہ آگیا اس کے اندر جو 30% کیسز ہیں فلکنیگ انیمیات کے انیمیا کے وہ وہ دیز انامولیز ہوتے ہیں یہ یہاں تک بات کلیر ہوتی اس کے بعد اب ہم جائیں گے اس کی سپیسیفک ٹیسٹنگ کی طرف کیونکہ اپلاسٹک انیمیا تک یہ سیم ہو سکتا ہے یعنی کہ without any anomalies اور simple aplastic anemia آگے کیا ہوتا ہے کہ اس کا chromosome breakage study جہاں پہ جا کے ہم لوگ رستے ہیں وہ یہ ہے کہ usually chromosome breakage study ہوتی ہے mitomycin C کے ساتھ جبکہ فینکنیز انیمیا کے لیے DEB die epoxy butane crosslinking agent ہے اس کے ساتھ کرنی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ MMC کے ساتھ جو chromosome study ہے وہ normal آجاتی ہے جو breakage زیادہ آجاتی ہے patient بعض اگر اپلاسٹک نہیں بھی ہوتا اس کو فینکنیز انیمیا بنا کے سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ worldwide فینکنیز انیمیا کا جو incidence ہے وہ 2000 cases ہیں worldwide reported اس میں سے بھی 1000 کے قریب ایش کے نازی جوز ہیں جو کے cases ہوتے ہیں وہ کن میں آپس میں شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ اپنے tribe سے باہر شادی نہیں کرتے تو وہ اس وجہ سے ان میں یہ concentrate کیا گیا تو باقی rest of the world ساڑھے ساتھ ساتھ اور population میں 1000 cases ہیں اور اکیلے ہمارے ریجن میں کوئی 1400 cases جو ہے لوگوں نے ان کو لیبل کر کے وہ گوم رہے ہیں اس فینکنیمیا یعنی میں خود یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ چکا ہوں یہ چیزیں ریپورٹڈ نہیں ہیں یہ میری اپنی پرسنل observations ہیں کوئی بندہ اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے تو وہ ڈی ای بی سے ٹیسٹ نہیں ہوتا ایم ایم سی سے ٹیسٹ ہوتا ہے ایم ایم سے بریکش زیادہ آجاتی ہے تو وہ اس کو فینکنیز انیمیا بنا دیا جاتا ہے آگے اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ڈیٹرسپیکٹیولی دیکھیں کہ فینکنیز انیمیا میں 30% کیسز میں anomalies نہیں ہیں جبکہ ہمارے ریجن میں جن کیسز کو بنایا گیا ہے فینکنیز انیمیا جس میں جو کہ اس ٹیسٹ کی بیس پہ ایم ایم سی ڈیوسٹ کرموسوم بریکش کی بیس کے اوپر یہاں پہ کوئی 90% کیسز ایسے ہیں جن میں سکیلٹل انڈ سوفٹ ٹیشو جس کو ریڈیولوجیکل ایم نوملیز کر دیمون نہیں ہیں تو اتنا بڑا جو ہے ڈس کنکارڈنس نہیں ہوتی انٹرنیشنل ڈیٹا میں اور آپ کے ڈیٹا میں کہ آپ کے ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں اور میں آج ایک منک پیشنٹ کو دیکھا ہے کہ کوئی ساتھ سال اس کی ایج ہے سکول کوئی بچی ہے شی ہی 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 اس کا کرموسم رہی نورمل ہے اس کا ورم ہے وید ایم سی بھی نورمل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیبیلیگ پیشنٹ یہ ویڈیو ہائی ٹیکنیکل ہی ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی یہ فیزیشن کے لیے اور یہ پیڈیٹیشن اور ہیمیٹولوجس ہیں ان کے لیے یہ ایمپورٹنس ہے ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ جنیٹک سٹیڈی کے لیے جائیں اگر کہیں پہ حیات آویلیبل تو اسی کو بیس کریں ادر وائز اس کو کوئی بنائیں اپنا لنک باہر تو اس کے ساتھ اس کو ملا کے ریپورٹ کریں تک ہیится موسیقی